مجھ سے پوچھو ابو طالب کون ہے آپ کا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا موقف ہے ایک جملے میں بتا دوں بولو یارو سبحان اللہ سید ہوئے کہ اپنے دادے نو کافر کندہ پھر ہے سبحان اللہ کہ مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ کا موقف کیا ہے ایمان ابو طالب کے بارے میں میں کہوں گا ایک جملے میں سن لو ابو طالب وہ ہے جو کلے ایمان کا بھی باپ ہے سونے ہو میں کسی کہا گیا ہائے ہائے تو ایمان کی بات کرتا میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کلے ایمان کا سار بھی جس کے سامنے جھکا رہتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں ہائے 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 علی دی زبان دی جہنو اببا جی اببا جی کہن دیا نہ تھکے انہو ابو طالب آن دینے سرکار آگے اپنے مہربان چچا کے ساتھ فرمایا چچا جان خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ کی رائے کیا ہے فرمایا بیٹا جو تیری رائے وہی میری رائے آج تک کدھے تیری میری رائے کی اختلاف ہو جا ہے عرض کی چچا جان تو پھر سنیے میری رائے یہ ہے مجھے منظور ہے عرض کی بیٹے مجھے بھی منظور ہے خدیجہ ایک دور اندیش فہم و فراست کی مالکہ خاتون ہے اس نے عرب کے تمام سردار بین جملہ سنے اس نے عرب کے تمام سرداروں کو ٹھکرا کرتی حضور جملہ سمیئے اس نے عرب کے تمام سرداروں کو ٹھکرا کر آپ کا انتخاب کر کے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے ابو طالب کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں جس مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا بچوں جملہ سمحلو اللہ نے پوری کائنات میں جس مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا خدیجہ نے اسی مصطفیٰ کو اپنا شوہر بنانے کے لیے چن لیا تاریخ ابو طالب نے تیع کی دن ابو طالب نے تیع کیا وقت ابو طالب نے تیع کیا براتیوں کی تعداد ابو طالب نے تیع کی براتیوں کا انتخاب ابو طالب نے کیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا اور حق محر کے طور پہ بیس اونٹنیاں اپنی جانب سے پیش گئیں اویا جیدی یا کافرے بیان سلام اللہ شاہی 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 میں جملہ کہنا چاہتا ہوں شاہی آپ کے آپ کے گھتنوں کو چھوتے ہوئے جیو میرے بچے آپ کے گھتنوں کو چھوتے ہوئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کوئی انسان گوارہ نہیں کرتا اس کا نکاح کوئی کافر پڑھائے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا شاہی شاہی کوئی انسان گوارہ نہیں کرتا اس کا نکاح کوئی کافر پڑھائے تو جس نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھائیا اوہ جے بھی کافرے یار جملہ سنوں گے جے اے کافرے نا تو میں نوہ جے کفرتے بڑھا پہ آ رہا ہوں جے اے کافرے نا تو میں نوہ جے کفرتے بڑھا پہ آ رہا ہوں اے کیسا کافرے جنہوں ایمان بھی رشک بھری نگاہ نہ لگے خدا ہر انسان چاہتا ہے شہباد بھائی آپ کی مثال سامنے ہر انسان چاہتا ہے اس کا نکاح کوئی بڑا آدمی پڑھائے سبھان اللہ اے مومن من من جو میں کہنے آئے تھے من اللہ انہوں میر بان تھے من اللہ انہوں کفین تھے من اللہ انہوں مصطفیٰ دا محافظ تھے من اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ روز بشتر نے سی بدل دا محمد دا حلی نال ہر انسان چاہتا ہے اس کا نکاح کوئی بڑا آدمی پڑھائے اس کا نکاح کوئی ولی پڑھائے پیر پڑھائے عالم پڑھائے محدث پڑھائے مفسر پڑھائے مدرس پڑھائے دیندار پڑھائے شب زندہ دار پڑھائے نمازی پڑھائے نیک آدمی پڑھائے ہر آدمی چاہتا ہے اس کا نکاح پہ بڑا آدمی پڑھائے تو مصطفیٰ نے اپنا نکاح پڑھانے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ ابو طالب نگاہ مصطفیٰ میں کتنا بڑا ہوگا تَمینہ پڑھائے موسیقی